بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدیت اللہ فرام فارور ڈیگری کالج سیکنڈ ڈیئر پویم آئی بریم آ ورڈ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ٹیکنیکل جو ٹرم ہے ایک رائم سکیم ہے سینٹنس ہے لائنز ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ لائنز اور سینٹنس میں کیا فرق ہے اور رائم سکیم کیا ہوتا ہے اب ہم نے اس پویم کا رائم سکیم میں نکالے کہ اس کا جو سینٹنسہ سٹکچر ہے وہ اس ریدم میں اس لائن میں جاتا ہے تو پویم ہے I dream a world in this poem like most of his other poems is all about hope for quality and end of discrimination against the blacks in america اس رائیٹر نے جتنے بھی poems لکھے ہیں ان سب کا یہی ایک main جو تیم ہے جو جسٹ ہے وہ ہے discrimination کا جو against blacks کے خلاف ہوتا ہے امریکہ میں موجودہ میں بھی جو ایک ہوا تھا جو پولیسوں نے ایک بلیک کو بھیکیست وین کیا ہوتا ہے ستنزہ is a division of poem having four lines each the rhyme scheme پہلے اس پر بات ہوئی تھی rhyme scheme کیا ہے the rhyme scheme of this poem is A, B, C, B اس rhyme scheme میں یہ سارے جو six جو four lines کا جو ایک ستنزہ ہے وہ سارے ہر گروپ four جو ستنزہ ہے وہ چار جو lines ہے one, two, three, four ہر ستنزے کا line پہلے والا A پر ختم ہوتا ہے دوسرے کا بھی اس rhythm میں جاتا ہے four کے four ستنزہ میں the poem اب جو poem کا جو main خلاصہ ہے جو gist ہے یہ اس poem کا پورا جو intention تھا writer کا وہ یہ ہے خلاصہ poem کا the poem begins with the phrase I dream a word title سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے which makes it clear that the poet is in hope for something hope کے کارتا ہے وہ کچھ better and in the rest of the poem he will describe his dreams پہلے وہ hope کارتا ہے first part میں second part میں وہ اپنے اس dream کو hope کو کارتا ہے and the poet says that the dream that he dreams of a world where no man will ever tease or discriminate against other men تیز تنگ کرنے کو کہتے ہیں discriminate کرنا انتیازی سلوک کرنا ایسی دنیا کا خواب دیتا ہے جہاں پر harmony ہو اونچ نیچ کا جو تفریق ہے جو کلاس ہے وہ نہ ہو the other men are no other but the blakes یہاں پر انہیں جو other men کا استعمال کیا ہے writer نے اس سے other men سے مراد ہے the blakes and they will be treated like whites وہ hope یہ کرتا ہے کہ یہ blakes جو لوگ ہیں جو میرے کامے ہیں یہ سفید لوگوں کی طرح treat کیا جائے ان سے وہی سلوک کیا جائے treat in such the poet says that in such a word there will be love and peace اب یہ جو دو ورڈ اس نے استعمال کے ایک ہے love and peace وہ اس کا جو main مقصد وہ کیا ہے گائیڈ وغیرہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا کہ لیکن اس کا جو main theme وہ یہ ہے ان دو الفاظ کا جو love اور peace ہے love is for blakes we should develop love for blake in America and peace is the eradication of discrimination اور peace کا مطلب ہے کہ ہم نے ختم کرنا eradicate ختم کرنا ہے discrimination کو جو انتیازی سلوک ہے the poet describes freedom from discrimination وہ writer جو ہے poet جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں آزادی مل جائیں discrimination سے اور ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹ جائے پابندی کس چیز پر لگیے جو کلر ریس اور ریلیجن جو بیس پر لگیے ان پابندیوں سے ہٹھایا جائے ان پابندیوں سے بالا تر ہو کر سب کو black اور وائر دونوں ایک جیسے ٹریٹ کیا جائے اس کے بعد ہم دوسرا جو پروز کا لیسن ہے وہ پڑھیں گے اس کا بھی یہی تیم ہے لیکن وہ ہے پروز میں اور یہ ہے پویٹری میں تو دونوں میں فرق ہے یہ میٹریکل فارم میں ہے اور وہ پروز فارم میں ہے تھینک